مان میں کس کا حق ہے؟ جو زکاد نکالے گی یہ کس کا حق ہے؟ غریبوں ہی کا تو حق ہے؟ مفلسوں ہی کا تو حق ہے؟ اب جب آپ اس کا حق نہیں دیں گے زکاد نہیں نکالیں گے تو قیامت کے دن یہ لوگ اللہ سے کہیں گے مولا یہ امیر لوگ ہمارا حق مار کر آئے ہیں میرا حق غصب کر کے آئے ہیں میرے حق کو مار کر کے آئے ہیں قیامت کے دن کون آپ کا سپورٹ کرے گا؟ کون آپ پر ساتھ دے گا؟ کتنے لوگ آپ کے دائے پائے کھڑے رہیں گے؟ کوئی کھڑے رہنے والا نہیں ہوگا میرے دوستوں عرض کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم آج میں تمہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دوں گا اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دوں گا اللہ کیا فرمائے گا غریبوں گھبراتیں کیوں ہو؟ آج میں تمہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دیتا ہوں جلدی سے آؤ اور ان امیروں کو اپنی رحمت سے دور کر دوں گا جب رحمت سے دور کر دے گا تو اندازہ کر سکتے ہیں آپ کو آپ کو کیا ہو سکتا ہے؟ آگے یہ آیت میں لیاکہ نے پڑھی فی اموالہم حقم معلوم لسائل والمحروم یہ قرآن کی آیت ہے اغنیا کے مال میں سائل اور فقیر کا ایک معین حق ہے ایک ناپا طولہ حق ہے جو آپ کو دینا ہی پڑے گا فرمانِ نبوی ہے کہ میراج کی رات میرا گدر ایک ایسی قوم پر ہوا جنہوں نے آگے پیچھے چیتھلے لگائے ہوئے تھے اور جہنم کا تھوہر ایلوہ اور بدبودار گھانس جانوروں کی طرح کھا رہے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میراج کی رات میں ایسی قوم سے گدرا کہ وہ ایلوہ اور بدبودار گھانس جانوروں کی طرح کھا رہے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریلِ حمین سے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکاة نہیں دیتے تھے نہیں دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے پیسہ آپ نے کمائیا اللہ نے آپ کو برکت دیا آپ بہت پیشے والے ہو گئے آپ نے زکاة نہیں نکالا تو آپ نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا آپ نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا اللہ نے تو کہا تھا نا زکاة ادا کرو آپ نے نہیں کیا بہرحال میرے دوستوں اور دوستوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بنامو زکاة نکالا کریں حضور علیہ السلام کا ارشاد ایک ملاحظہ کر لیں اس کے بعد میں اپنی بطور ختم کرو زکاة اللہ کی نبی نے فرمایا زکاة نہ دینے والے اللہ کے یہاں یہود و نصارہ کی طرح ہیں جو مسلمان زکاة نہیں دیتا ہے وہ یہود و نصارہ کی طرح ہے اب آگے فرمایا اشر نہ دینے والے مجوس کی طرح ہیں اور جو لوگ زکاة اور اشر نہ دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خرشدوں کی زبان سے مرول قرار پائے اور ان کی گواہی نامقبول ہے اور فرمایا اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جس نے زکاة اور اشر دا کیا اور اس کے لئے بھی خوشخبری ہے جس پر قیامت اور زکاة کا عذاب نہیں ہے جس نے اپنے مال کی زکاة ادا کی اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب قبر کو اٹھا لیا اس پر جہنم کو حرام کر دیا اس کے لئے بے غیر حساب کے جنت واجب کر دی اور اسے قیامت کے دن فیاس نہیں لگے گی یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر آپ زکاة دیتے ہیں کتنی بڑی بڑی سعادتیں آپ کو ملتی ہیں میرے دوستو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر مال سے نوازا ہے تو زکاة نکال کر جس کا وہ حق ہے اسے دینی کی توفیق عطا کریں جو رمضان بت گئے ہیں اس کے روزے رکھنے تلاوی پڑھنے قرآن پڑھنے قد وقتہ نماز پڑھنے بے سہاروں کا سہارا بننے نیکیاں کرنے کی توفیق رفیق عطا کریں جو بیان میں غلطیاں ہو گئی ہو اللہ سے دعا ہے مولا میرین غلطیوں کو محبوب دعا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں در حضر فرما تمام امت محمدیہ کی دے حساب بخشیش فرما اور جو یہ بلا کرونا وائرس کی شکل میں ہے مولا اس جمعہ مبارک کے سرچے میں ہم تمام امت محمدیہ کی دعاوں کو عبول فرما اور اس کرونا وائرس سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما اس بلا کو ختم عطا فرما جو بیمار انشفہ عطا فرما جو مولا بارے قرض سے دبے ہیں اسے قرض سے رہائی عطا فرما جن کے روزگار نہیں ہے روزگار عطا فرما جن کے روزگار ہیں اس میں برکت عطا فرما مولا اے قائنات ہم سب کی دعا قبول عطا فرما ہم سب کے ماں باپ کی ہماری ماں باپ کی جو لوگ گزر گئے ان کی بھی جو لوگ باعیات ہیں ان کی بھی مولا بے حساب بخشیش فرما اور ایک بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مانگنے والا دینے والے تک نہیں پہنٹ پاتا ہے اور کبھی دینے والا مانگنے والے تک نہیں جا پاتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مانگنے والا دینے والے تک نہیں پہنچ پاتا ہے اور کبھی دینے والا جو ضرورت مند ہے اس تک نہیں پہنچ پاتا ہے یہ دونوں پہلوں ہیں لہٰذا حضرت اللہ علمہ مولانہ ممتاز عطا فرما نے یہ انہوں نے فرمایا کہ میں بریش شریف میں رہتا تھا تو جو مستحق ہوتے تھے لوگ گونک وجہ سے پہلے آ گیا انہیں نہیں دے پایا تو زکاة کی کچھ رکھ میں رہ گئی ہیں لہٰذا میں کسے ڈونڈا کروں کون مستحق ہے کون نہیں ہے آپ لوگوں کی نظر میں کوئی اگر ایسا مستحق ہو جو آپ کے پاس مانگنے آتا ہے آپ ان کے پاس بھی بیش دیا کریں تاکہ جنہیں آپ بتا کریں گے ان کو وہاں سے بھی مل جائے گا جن کو ہزار ہونا ہوگا اس کو دو ہزار ہو جائے گا اس کی خوشیاں اور بڑھ جائیں گے اس کے کام اور اچھے ہو جائیں گے آپ بھی انہیں دیں اور ان کا پتہ انہیں بھی بتا دیں کہ بھائی فلا بندے کے پاس تم پہنچ جاؤ وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ آتا ہو جائے گا میں نے دونوں پہلو رکھے ہیں کہ کبھی مانگنے والے کو دینے والا نہیں ملتا ہے اور کبھی دینے والے کو مانگنے والا نہیں ملتا ہے اس بات کو صرف نظر میں رکھیں اور اگر آپ جنہیں آتا کرتے ہیں جو آپ کو جانتا ہے آپ انہیں جانتے ہیں آپ کے پاس مانگنے کیلئے آ رہا ہے تو اسے مانگنے والا نہ سمجھیں اللہ کا شکریہ آدھا کریں کہ مولائے کانا جیسا تو نے مجھے بنایا ہے اسے بھی ویساہی بنا دے تاکہ یہ بھی دینے والا بن جائے دینے والوں میں سے نہ رہے کسی کی غریبی کا مزاق نہ ہڑائے کسی کی مفلسی کا مزاق نہ ہڑائے کسی کی پریشانی کا مزاق نہ ہڑائے اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر ہر ایک امتی کے لیے روئے ہیں اس میں کوئی بھید بھائی